اسلام علیکم میں ہوں فارق بلوج بزنس جنللس سمار ڈیجیٹل اگر آپ دس ہزار ڈالر کسی امریکن بینک میں سیونگز اکاؤن میں رکھتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ کو صرف اٹھارہ ڈالر کا پروفٹ ہوگا جبکہ یہی رقم اگر آپ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ کو دو ہزار ڈالر سے بھی زیادہ کا پروفٹ مل سکتا ہے اور یہ آپشن صرف امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی موجود پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کر کے یہ پروفٹ کما سکتے ہیں اب یہ ہوگا کیسے گوڈ قویشن حال ہی میں وزیراعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا افتتا کیا اور اسی کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیا پاکستان سرٹیفیکیٹس کے نام سے ایک انویسمنٹ اسکیم متعارف کروائی ہے تو بیرون ملک پاکستانی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول چکے ہیں یا کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے اس اسکیم کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈالرز کے اندر ہے تو کم سے کم انویسمنٹ جو آپ کو کرنی ہے وہ پانچ ہزار ڈالر سے ہوگی اور اس کے اوپر کوئی بھی اضافی انویسمنٹ آپ کو ہزار ڈالر سے کرنی پڑے گی یعنی سو دو سو تین سو ڈالر نہیں بلکہ ہزار ڈوزار یا تین ہزار ڈالر میں آپ کو مزید انویسس کرنا پڑے گا اس کے برعکس اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستانی کرنسی میں تو کم سے کم انویسمنٹ ایک لاکھ روپے کرنی ہوگی اور آگے سبسیکونٹ انویسمنٹ جو آپ کریں گے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کو دس دس ہزار کے حساب سے کرنی پڑے گی سرمایہ کاری کی مدت کے لحاظ سے یہ سرٹیفکیٹ تین ماہ سے لے کر پانچ سال تک کے لیے ہے اور جتنے لمبے عرصے کے لیے آپ انویسمنٹ کریں گے آپ کو شرع منافع اتنی زیادہ ملے گی مثال کے طور پر اگر آپ تین ماہ والے سرٹیفکیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈالر کے اندر آپ کو ساڑھے پانچ فیصد منافع ملے گا اور پاکستانی کرنسی میں یہ منافع ساڑھے نو فیصد ہوگا اس کے برعکس اگر آپ پانچ سال والے سرٹیفکیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈالر میں آپ کو جو ریٹ ملے گا وہ سیون پرسنٹ ملے گا اور پاکستانی روپیز میں جارہ فیصد کے قریب آپ کو منافع ملے گا تو چلیں اب ان پروفیٹ ریٹس کا موازنہ کرتے ہیں امریکن اور پاکستانی بینکس کے ساتھ اس وقت امریکہ میں جو انٹرس ریٹ چل رہے ہیں پوائنٹ فائی پرسنٹ سے بھی کم ہے یعنی تین سال کے لئے آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو آدھے فیصد سے بھی کم پروفیٹ ملے گا ٹھیک ہے اور خبریں اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ فیڈرل ریزرف یعنی جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے اگلے تین سال تک انٹرس ریٹ زیرو کے آس پاس ہی رکھے گا اس کی نسبت اگر آپ تین سال والے میہ پاکستان سرٹیفیکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو زیادہ تر بینک پانچ سال والے کی میں بات کر لیتا ہوں پاکستان کے اندر وہ پانچ سے چھ فیصد کے قریب آپ کو منافع دے رہے ہیں جبکہ یہی اماؤنٹ اگر آپ نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ منافع گیارہ فیصد تک ہے تو پروفیٹ ریٹ کا موازنہ تو ہم نے کر دیا اب ذرا ٹیکس ریٹ کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں اگر آپ ریگولر سیونگ سرٹیفیکیٹ کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ کا پروفیٹ کماتے ہیں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اگر آپ نن فائلہ رہے ہیں تو یہ دو گناہ ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے اندر جو ٹیکس ریٹ رکھا گیا ہے وہ فکسٹ ہے صرف دس فیصد اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کے دوران آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے تو نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے اندر آپ کسی بھی وقت اپنے پیسے واپس نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ تین ماہ سے پہلے نکالتے ہیں تو آپ کو کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اس کے برعکس تین ماہ چھے ماہ اور جو ایک سال والا سرٹیفیکیٹ ہے اس میں اگر آپ منافع لینا چاہتے ہیں تو جب آپ کے سرٹیفیکیٹ کی مدت پوری ہو جائے گی آپ کو تب ہی ملے گا اس سے پہلے نہیں مل سکتا البتہ اگر آپ نے تین سال یا پانچ سال والے سرٹیفیکیٹ میں انویسٹ کیا ہے تو سال میں دو مرتبہ آپ منافع لے سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے منسلی بینکوں نے یہ سرٹیفیکیٹ جاری کرنا شروع کر دی ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ان میں صرف میزان بینک ہے جو اس وقت نہیں دے رہا کیونکہ وہ اس کے شریعہ کمپلائنٹ ورجن کے اوپر کام کر رہا ہے اور جیسی ہی وہ لانچ کریں گے ہم اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس سبجک کی حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سٹیٹ بینک کو بھیج سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے بیرون ملک پاکستانی دوستوں کو رشداروں کو ضرور بھیجئے گا تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے ساتھ ہی میں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ